ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوس طرف ہماری حکومت جو ہے وہ سلام متاثرین پر پڑچے کاٹ رہی ہے یہ بھی بڑا افسوس ناکمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سلام متاثرین جو کہ موجود ہیں اس وقت مدو گوڑ گوشن اقبال میں تقریباً ایک سو اسی سلام متاثرین ہیں جو یہاں پر پناہ لی ہوئے ہیں ہمارے نمائندے امجد قائم خانی یہاں سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں امجد کیا صورتحال ہے اور یہاں پر جو امداد پہنچ رہی ہے جو مدد یہاں پر سلام متاثرین کے کی جا رہی ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے کیا بتائیں گے سمیہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سلام متاثرین ہیں ان کی تعداد میں روز بروز بلکہ گھنٹوں کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے کراچی شہر میں صرف جو سلانی ویلفیر ٹرسٹ ہے اس کی جانب سے دس ہزار لوگوں کا کھانا روزانہ دو وقت یعنی بیس ہزار لوگوں کا کھانا دو وقت سلانی ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے اور جو دیگر جو متاثرین ہیں یہ صرف سلانی کو جو ٹارگٹ دیا گیا وہ یہ ہے سلام متاثرین کی تعداد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو گلشن اقبال کے اسسٹنٹ کمیشنر عبدالسطار حکڑو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جلہ ایسٹ میں جو صورتحال ہے وہ سلام کتنی ہیں اکڑو صاحب فرمائیے گا جو ڈسٹنٹ ایسٹ ہے اس میں کتنے اب تک سلام متاثرین آ چکے ہیں اور کتنی تعداد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے سر اس فقط ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ دس جو ہیں وہ کیمپ ہیں جس میں گلشن اقبال میں تین ہیں اور جو سات ہیں وہ سچل کی طرف ہیں اور تقریباً ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ دس ہزار سے اوپر ہیں اور سلانی والے کی مربانی ہے کہ وہ سب کو کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں بلکل سلانی کے بھی آپریشن ہیڈ محمد نعیم صاحب موجود ہیں سمیہ نعیم صاحب فرمائیے گا آپ جو ہے سلانی جو ہے پورے شہر میں کن کن علاقوں میں کام کر رہا ہے اور کھانے پینے کے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی اس وقت ہے یا آپ کچھ پریشانی کا عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو بھی ڈیسی صاحبان ایسی صاحبان ہمیں لوکیشن دے رہے ہیں بلانہ بشیر فاروقی صاحب اور سلانی جو ہے ان کے قول پر لبیک کہہ رہا ہے الحمدللہ کوئی گمی نہیں ہے سلانی جو پھر دن رات ایک کر کے اس وقت ہمارے کیشن زون ہیں ٹیمپریری کیشنز قائم ہیں آج بھی سچل گھوٹ میں ہم وہاں پر ایک ٹیمپریری کیشن وہیں قائم کر رہے ہیں تاکہ زیادہ تازہ خانوں بنائے کے وہیں لوگوں کو پروائیٹ کیا جگہ ہے پلکل سلانی متاثرین خود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلانی متاثرین سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا سہولتیں دی جاری ہیں بتائیے کہ سہولیات دی جاری ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں ہم مطمئن ہیں کھانا دھانا ہم کو مل رہا ہے حافظ چاڑی صاحب کی مہربانی ہے اور ہمارے ہیلپ کر رہا ہے بلکل جو سلان متاثرین ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ کھانا انہیں مل رہا ہے علاقے کے ایم پی اے جو ہیں تحریک انصاف کے ارسلان صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ سلان متاثرین کے کیمپ کا انہوں نے دورہ کیا ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ارسلان صاحب سے ارسلان صاحب فرمائیے کہ آپ نے وزٹ کیا ہے کیمپ کا باقی کیمپوں کا بھی دورہ کیا ہے جو سہولیات انہیں دی جاری ہیں جو سلان متاثرین آ رہے ہیں ان سے آپ مطمئن دکھائی دیتے ہیں دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سیکنڈ فیز ہے اس وقت جن کو ری لوکیٹ جو کیا جا رہا ہے اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جب سب کو پتا تھا کل میٹ ڈپارٹمنٹ کے افسر کا بھی آپ نے ویڈیو دیکھا جب میں پتا تھا کہ ملک میں ہر جگہ یہ صورتحالہ ہو رہی اور پچھلے ماہ بلوجستان میں صورتحال تھی تو جب ایسی صورتحال تھی تو میری ناکس رائے میں یہ ہے کہ پہلے انتظامات ہونے چاہیے تھے خیمہ بستیاں بنانی چاہیے تھے وہاں ان کے خانے پینے کا بندوں پر سونا چاہیے تھا دیگر ان کی جو زندگی ہیں ڈیلی جی ٹھیک ہے امجد خائم خانی بہت شکریہ ہمیں تمام تر صورتحال سے بتا رہے تھے آگاہ کر رہے تھے کوشش ہی ہے کہ روز آنا تقریباً آپ کو بتایا جائے کہ سلامتحال کی پورے ملک میں صورتحال کیا ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوسطور ہماری حکومت جو ہے وہ سلامتحال پر پڑچے کاٹ رہی ہے یہ بھی بڑا افسوس ناکمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف گول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے